موسیقی اس پروگرام میں ہم آپ کو جوتس سکھاتے ہیں جوتس کی گہرائیوں کی جانکاری دیتے ہیں ابھی ہم آپ کو راہو کی مادسہ کی جانکاری دے رہے ہیں اور اس میں کیتو کے اندر بسا کی جانکاری دے رہے ہیں ابھی تک ہم نے آپ کو گیارہ لگروں کی جانکاری دی ہے میس سیدھے کے کم تک آج اس گوچر کی اس بچکر کی اس بومنڈل کی انتم جراسی ہے مین ہے اس کی جانکاری آپ تک میس میں اس کا کچھ اور پھلتا مین میں کچھ اور ہے مین داسی کے اندر اگر کیتو بیٹھا ہے تو یہ گریش کو سمبھاو اس پرکار سے ان کا سواب ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی تتکال میں تتاہوں میں بہاب چینج ہو جاتا ہے ابھی کئی بار ایسے سمجھ سکتے ہو آپ جوتس میں بہت سارے جوتسی ہمارے میتر ہیں سمبھاو ہیں کبھی کبھی ایرسہ بس وہ لوگ سسترو آب میں آ جاتے ہیں اور پھر دماغ چینج ہو جاتا ہے پھر اگلے سب میلن میں ملتے ہیں تو پھر میترواب ہو جاتا ہے یہ پرکرتی کہنی ہمارے دو دیسوں کی پارٹیوں میں بھی یہی ہوتا ہے بیہار کے اندر تو یہ کھیل بکھو بھی ہر چناب سے پہلے اور چناب کے بعد دیکھنے ہوگو ملتا ہے ایسے بہت سارے لیتا ہیں بھاپ لیتے ہیں کہ یہ سوالی سرکار آئے گی تو پہلے اسے مل جاتے ہیں پھر لگتا ہے یہ سرکار ٹوٹے گی گرے گی تو دوسری سرکار میں چلے جاتے ہیں دوسری پارٹی جو انگل لیتے ہیں تو یہ جو دل و دل سباب، مطرتہ، سمباب یہ سب یہ اوپر سے چلتا ہے تو یہ مطرباب، سمباب، اتی مطرتہ یہ سب نا گرہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں نیتاؤں کے دماغ چینج ہوتے ہیں گرہ پرورتن کرتے ہیں تو ان کا پرورتن بھی ایسے ہوتا ہے مین ڈاسی میں اگر کیتو بیٹھا ہوا ہے تو مطر ہے سمباب ہے اس کا تو ایسی سوچیسن میں یہاں پکھراج پہن سکتے ہیں کیاٹسائی نہیں پہننا چاہئے دوسری باب میں بیٹھا ہوا ہے تو یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ میس میں ہیں اور میس میں کیتو اچھا پن نہیں دیتا جبکہ کیتو کا اور منگل کے ایک جز سواب ہے لیکن کبھی بھی دو تلواریں ایک میان میں نہیں رہتی ایک جنگل میں دو سے ایک نہیں رہتے کرنی دوسرے باب میں اس کا اچھا پن نہیں ہوتا آنکھوں میں سجری آنکھوں میں سپنٹ آنکھوں میں پہنگاپن یا آنکھوں میں کہیں نہ کہیں موتی عبندگی سے کہے تھے فولہ پڑھنا آنکھ کو قراب کرتے ہیں یہ ہوگا تھا تیسرے باب میں بیٹھا اچھا پھل کرے گا کیونکہ اس کا تین ساتھ اور گیارم باب میں درشتی اچھی ہیں یہاں آپ کو کیٹسائی پہنز رکھتے ہیں اگر یہ میتھن راسی میں بودھ کے ساتھ چوتھے باب میں بیٹھا تو اچانک آپ کا مکان نکل جاتا ہے لاتری نکل جاتا ہے گوئی رکیٹ ملتا ہے تو آپ یہاں پر بودھ کے ساتھ کیٹسائی پہنز رکھتے ہیں کارکراسی میں اگر پنجم باب میں بیٹھا ہے تو نہیں پہنا چاہیے گربت ہی میلاؤں گا کرکل نہیں پہنا چاہیے کیتو کے منتروں کا اجاب کرنا چاہیے سنگراسی کے اندر بیٹھا ہے تو بھی نہیں پہنا چاہیے دوسمن بڑھتے ہیں تکلیف ہوتی ہے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے کیتو کے منتروں کا اجاب کر سکتے ہیں اگر یہی گرہ بودھ کے ساتھ سبتم باب میں بیٹھا ہے تو پنہ پہن سکتے جلدی سادھی کرائے گا کیونکہ صبح گرہ کے ساتھ کیتو بیٹھنے سے صبح داکو بڑھاتا ہے یہ جنڈا ہونچا کرتا ہے یہ کہہ سکتے ہیں تو سادھی سیکر ہو جائے گی لیکن اور زیادہ پاپ پرواب ہوا تو سادھی ٹوٹ بھی سکتی ہے درگٹ نہ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کا کیتو تولہ راسی میں بیٹھا ہوا ہے مطر راسی میں مطرگر کو دیکھتا ہے تو یہاں تھوڑا یہ دھیان رکھنا پڑے گا اسٹم باہر میں راو کے تو گھر بیٹھتے ہیں تو مطر کے گھر میں بیٹھنے کے بات ہوئی یہ اسٹم باہر کا برافندو دیتے ہی ہیں برششک راسی میں اگر نبم باہر میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کا نگل نہیں پہننا چاہیے پتا کے لیے کافی آنی کھا رکھیں آپ کے بھائی کو بھی لاؤس کرتا ہے یہاں نہیں پہننا چاہیے یہاں کوسس یہ کرنی چاہیے جس سوگرہ کی درشتی کیتو کے اوپر ہو اور کیتو کے کسی سوگرہ پہ درشتی ہو اور وہ سوگرہ چھہاران بارہ کا سوامی نہ ہو تو اس کا اشٹرون پہننا چاہیے اسٹم باہر میں بیٹھا ہے یہی اچھکا اگر آپ کا دھنوں کے اندر کیلیر کے گھر میں بیٹھا ہے پخراج پہنے سے لیکن یہاں کیتو آپ کو اتنی انچائیاں دیتا ہے کہ آپ کو اپنے راجی میں مکھیا اپنے راشت میں پرسد بدیسوں میں پرسد بنا دیتا ہے دھرم کے چھتر میں بہت اوچائیوں دیتا ہے کیونکہ دھنوں راسی اور مین راسی دونوں برسپتی کی ہیں ان میں بیٹھنے کے قارن یہ بہت اوچائیاں دینا سنو کرتا ہے آدھاتمی تاکہ چھتر میں آدمی کو بہت اوچائیاں دیتا ہے تو آپ کو پخراج پہنے سے اس کا نگ نہیں پہنا چاہیے اگر پہنوں کو تو بیک پین کی سکایت تو دے گا کمر میں درد دیتا ہے کہ نو نمبر کان پروس میں آپ کے ریڈ کی اگڈی کو ہپس کے ساتھ جوڑتی ہے بیک پین کا جو جوائنٹ ہوتا ہے لوہر لنمبر سوڑتا ہے وہاں پہ تکلیف دیتا ہے کیونکہ ان پاپی گرہوں کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ یہ اچھا پل کرتے ہیں آپ کو تو آپ کو بیماری بھی دے آپ کا اگر مگر رازی میں لاوستان پہ کیتو بیٹا آپ کی ٹاموں میں درد رہے گا آپ کے گھوٹروں میں درد رہے گا لاو کی ماترہ بڑھتی رہی آپ کو بیدیزوں سے بہت پیس آئے گا لاو آتا رہے گا لیکن اگر یہی کیتو آپ کا بارمباب میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو دسمن پریشان کریں گے انعیاس آپ کو کھاما کھان کے آپ کسی کا برا بھی نہیں کریں گے تو بھی آپ کو پر پولیس کیس اگر مام ہوتے رہیں گے دسمن کھانا کھڑے ہو جائیں گے آپ کے آپ نے پرسنل کسی اگر اٹیک نہیں کیا آپ نے گروپ کو اٹیک کیا آپ نے گروپ کے بارے میں بولا آپ نے دھرم کے بارے میں بولا اور اس میں برائی ہیں جو ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بولا لیکن کٹوٹنٹی لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو کہیں نہیں کہیں پولیس کیس اگر میں لپیٹ لیں گے میترو یہ تھا مین راسی میں راہو کی مادسہ آپ کی کنلی میں بھی اسی پرکار کی کوئی دسان چل نہیں ہے تو اپن ملے کے آپ مجھے مل سکتے ہیں آپ دیس بیدیس میں کہیں پر بھی رہتے ہیں آپ کے لئے خسکبریہ کا آپ کو اونلائن کنسلٹ اپنی کنلی کر سکتے ہیں کنلی ملوا سکتے ہیں آپ کسی کے ساتھ لب کر رہے ہیں آپ اس کو ملوا سکتے ہیں وہ بکتی آپ کے ساتھ فلیٹ تو نہیں کر رہا اس کو آپ چیک کرنا سکتے ہیں آپ کی کمپیٹیبلٹی کیسی ہے دیکھوا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آستہ ٹی وی ہمارے اپیسوڈ آتے ہیں ان کو آپ یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل آستہ کے اوپر بھی آستہ یوٹیوب چینل کے اوپر بھی ہمارا ہوتا ہے اور ساتھ میں ہمارے جو اپیسوڈ ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی ہوتے ہیں آپ وہاں پر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارے پیج کو اور یوٹیوب اور ٹیوٹر کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں کسی پرکار کی سمیشہ کے سماندان کے لیے پوجہ پارٹ کے لیے آپ پوجہ سمپر کر سکتے ہیں ہمارے بدعالے میڈیمیسن اوپن ہیں اور اس کے لیے بھی آپ انکواری کر سکتے ہیں ابھی سمجھ آپ سے آت لینے کا اگلے اپنی سنو آپ سے پھر ملاقات کرنے تب تک کے لیے نمشکار پریدر سکو آپ سب کے لیے خوز قبری میں اکیس بائیس تیس مائی بمبئی میں رہوں گا اس کے علاوہ اٹھارہ انیس بیس جون بھی بمبئی میں رہوں گا اگر آپ اپنی کلی دکھانا چاہتے ہیں واسطو ویڈ کر رہونا چاہتے ہیں یا پوجہ پارٹ کر رہونا چاہتے ہیں اچھی پوائنٹی کے نگ لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے نمی ٹیلی فون پر سمپر کر سکتے ہیں ٹیل فون نمبر ہے 9212296090 9212286090 9811415 پریدر شکو آپ جوتی سیکھنا ہوا آسان مہرشی پر آشت جوتیش ویدیالے کے انتگر ایک مئی 2018 سے آرم بھو رہی جوتیش کی ککشاؤں میں جڑ کر آپ بھی جوتیش سیکھ سکتے ہیں جس کی ککشائیں گرودے مانویندر راواجی دوارہ سنچالیت کی جائیں گی اس کے انتگر آپ کو جوتیش کی ہر ویدیا کی جانکاری دی جائے گی اگر آپ کو بھی جوتیش سیکھنا یا جوتیش کی آن میں اپنا کیریئر بنانا ہے تو آپ ہمارے ان نمبروں پر سمپر کر سکتے ہیں نمبرز ہیں 9999886090 981114156 پریدر شکو اگر آپ ڈاکٹر حس راواجی دوارہ لکھید اگر آپ اپنی کڑلی دکھانا چاہتے ہیں تو ایک کڑلی 51 روپے یا واسطو وزٹ یا پوجا پارٹ کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں نمڈ پتے پر سمپرک کر سکتے ہیں ہمارا نویڈا کا پتہ ہے مہرشی پراشر جوتش ویدھیالے q15 q block sector 12 نویڈا فون نمبر 2530666 موبائل نمبر 9999896090981114156 ہمارا دلی کا پتہ ہے مہرشی پراشر جوتش ویدھیالے c9 مہندرہ پارک پنکھا روڑ نزدیک c1 جنکپوری بس ٹینڈ نئی دلی 59 فون نمبر 25638157 موبائل نمبر 9212286090981114156